بے رنگ ڈرامے کی اگلی قسمیں آپ دیکھیں گے کہ آخر کار افان محروز کی وسیعت کی کھوچ نکال ہی لیتا ہے وکیل کو دھمکی دیتا ہے اور اصل وسیعت نکال کر گھر پہنچتا ہے سب گھر والوں کو اکٹھا کر کے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بیٹے کی وسیعت بدل کر آپ نے اس کی روح کو کتنی عذیت پہنچائی ہے اس بات کا اندازہ ہے آپ کو ایسے میں فاخرہ بیگم چلاتی ہیں کیا بکواس کر رہے ہو تم کیوں چھوٹا الزام لگا رہے ہو مجھ پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس پر افان بھی چلاتا ہے کہ آپ نے اور شہریار بھائی نے مل کر محروز بھائی کی وسیعت کو بدلہ ہے اور یہ بات میں کنفرم کر چکا ہوں کہ اصلی وسیعت اور دو نمبر وسیعت دونوں میں دیکھ چکا ہوں بھائی نے اپنی بیوی کے نام جو کچھ کیا وہ سب کچھ آپ نے اپنے نام کر لیا شرم نہیں آئی ممی آپ کو اپنے مرے ہوئے بیٹے کے ساتھ یہ ظلم کرتے ہوئے یہ وسیعت و محروز بھائی کی امانت تھی اور آپ نے اسی میں خیانت کر ڈالی اب اینی جو ساری بات جانتی تھی لیکن اتنی کہ اچھی اس ڈرامے میں دکھائی گئی ہے کہ جھوٹ بولنے کی حد تک اچھی ہے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ اس بات کو درگزر کر جاتی ہے لیکن اس وقت اینی کے ماں باپ بھی اس سے ملنے ان کے گھر آ جاتے ہیں اور یہ بات ان کے سامنے بھی کھل جاتی ہے کہ فاخرہ بہن نے ان کی بیٹی کا حق کھا لیا وہ اسی شرط پر اپنی بیٹی کو واپس بھیجنے کو تیار ہوئے تھے کہ اس کے ساتھ اس گھر میں کوئی زیادتی کوئی ظلم نہیں ہوگا اور یہ سب کچھ سننے کے بعد وہ غصے سے کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں خیال کہ ہمیں اپنی بیٹی کو اس گھر میں چھوڑ کر جانا چاہیے آپ لوگ آج اگر اس کے ساتھ یہ سب کر سکتی ہو تو کل کو اور کیا کچھ نہیں کر سکتے وہیں ایمل تو اپنے میاں پر شدید ناراض ہے تم ممی کے ساتھ مل کر اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا مجھے تو صرف ممی پر شک تھا لیکن تم نے میرا سارا مان سارا غرور توڑ دیا میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی مزید تمہاری خودگرزی برداشت نہیں کر سکتی میں اپنے امی اور بابا کے ساتھ گھر جا رہی ہوں جس پر شہریار تو تڑپ ہی جاتا ہے کیا مطلب گھر جا رہی ہو تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بول رہی ہو مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی جس پر ایمل کہتی ہے ہم دونوں اب ساتھ نہیں چل سکتے شہریار چلاتا ہے تمہیں ہوا کیا ہے تم کیوں ایسے رییکٹ کر رہی ہو جس پر ایمل غصے سے روتے ہوئے کہتی ہے تم جانتے ہو کہ میری بہن کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی ہوئی تمہاری بیمار بھائی کے ساتھ اس کی شادی کی گئی تین مہینے بعد وہ بیوہ ہو گئی اتنا ظلم کرنے کے بعد بھی تمہیں ترس نہیں آیا کہ تمہیں اپنے بھائی کی وسیعت بدل دی شرم نہیں آئی تمہیں یہ سب کرتے ہوئے یہ ساری زیادتی یہ ساری ظلم جو ہوا ہے اینی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی وجہ کہیں نہ کہیں میں ہوں نہ میں تم سے شادی کی خواہش کا اظہار کرتی نہ تمہاری ممی میری بہن کو تمہارے بیمار بھائی کے ساتھ بانتی اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا تمہارا اور تمہاری ماں کا جھوٹ کیا کم تھا محروز بھائی کی بیماری کو چھپا کر جو اب ایک اور جھوٹ بول دیا محروز بھائی کی وسیعت کو بدل کر